نوستکار دوستو ہم آج کی اوڈیو ویڈیو میں بتانے والے ہیں کنیا راسی کے جاتک اور جاتکاؤں کے گفت رہش ہے ان کا آچڈن ان کا ویوہار اور ان کی ہر اچھی بری عادت ہے یعنی کی ہر گفت راج آج ہم اس اوڈیو ویڈیو کے مادہم سے کھوننے جا رہے ہیں یعنی کی کنیا راسی کے آخر کھلی گئے گفت راج یعنی آہی گئی ہر سچائی سامنے دوستو آج میں بڑی ویستار سے آپ کو کنیا راسی کے جاتک جاتکاؤں کا حال بتاؤں گا کہ ان کا جیون چرطر کیسا ہوتا ہے لیکن دوستو اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یدی ابھی تک کسی بھائی بھین نے ہمارے سبدگیان یوٹیوب چنل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے سبدگیان یوٹیوب چنل کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی نئی جانوردک اوڈیو ویڈیو سمیں سمیں پر دیکھنے کے لیے ملتی رہے میرے مطروں میرے ساتھیوں اور جتنے بھی کنیا راسی کی میری ماتا اور بہنیں ہیں آج میں بڑے ہی وشتار سے آپ کے جیون چرتر کے وارے میں ہر رہشے کھول کے رکھ دوں ہوں اس اوڈیو ویڈیو میں مطروں آج آہی گہی کنیا راسی کے جاتک اور جاتی کاؤ کی سچائی سامنے میرے بھائی بندو ہو اور میری جتنی بھی ماتا بہنے ہیں میں آج سب ہی کو بڑے وشتار سے بتانے والا ہوں سائد آج تک ایسی جانکاری آپ کو نہ ملی ہو اپنے چرتر اور ویوہر کے وارے میں گون اب گون اچھے برے سارے بھید ہم آج ایک ایک گپت جانکاری آپ کو اس اوڈیو ویڈیو کے مادھیم سے بھیج رہے ہیں پیس کر رہے ہیں مطروں کنیا راسی بارے راشیوں میں سے چھٹے اس تھان کی راسی مانی جاتی ہے کنیا راسی کے سوامی بدھ ہوتے ہیں اور پیر یعنی پائے لوہے کے مانے جاتے ہیں کنیا راسی ویسے ورن کی ہوتی ہے اور یہ راسی پرتھوی تتھ کی راسی مانی جاتی ہے اور یہ دکچن دسا کا ان کا صبح پھل ہوتا ہے صبح انہیں جیون میں کامیابی ملتی ہے یعنی کہ دکچن دسا کا یہ جو راسی مانی جاتی ہے یہ صبح راسی مانی جاتی ہے یہ دکچن دسا کی خود مالک ہوتی ہے کنیا راسی کے جاتک جاتی کائیں زیادہ تر پتلے لمبے پنگل ورن کے یعنی بادامی کلر کے دیکھنے کو ملتے ہیں یہ تھوڑے سے چرچڑے پن بھی ہوتے ہیں ان کے اندر تھوڑا چرچڑا پن دکھائی دیتا ہے کرودھی بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بہت زیادہ کلیس بھی کر دیتے ہیں لیکن ان کے اندر بہت ساری اچھائیں بھی ہیں یہ اپنے پریوار سے اور لب پارٹنر سے اور جیون ساتھی سے بہت ادھک جان سے زیادہ پیار کرنے والی راسی ہوتی ہے یہ اپنی عجت سے بہت ادھک پیار کرتی ہے یہ سوہا سویمانی راسی بھی مانی جاتی ہے دوستو یہ راسی جیون میں بہت محنت کرتی ہے عجتدار سمجھدار وفادار ایماندار اور جوان کی پکی بھی ہوتی ہے یہ ہر اتھیتی کا دل سے سممان کرنے والی راسی ہوتی ہے یہ دیکھنے میں سندر اور حسم کی بھی ہوتی ہے یہ اپنے پریوار کی بہت اچھے سے پریورس کرنا دھان رکھنا اس کا ویسے اس گنمانا جاتا ہے اپنے بچوں سے اور پتی کا تو بہت ہی زیادہ دل سے اور گہرائیوں سے سممان کرتی ہے ان کا دھیان رکھتی ہے یہ ہر ویقتی سے ہس کر ہی بات کرتی ہے یہ آچرن ویوہار سے بہت اچھی مانی جاتی ہے یہ اپنے ہر کام کو بڑی ساو دھانی سے اور ساف سپائی سے کرتی ہے یہ کھری بوننے والی راسی ہوتی ہے چھل کپٹ سے بہت دور رہتی ہے یہ راسی پوجہ پاٹ میں دیادان میں بھی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر بھاگ لیتی ہے سانت سویواب اور گمبھیر بھی دیکھنے کو ملتی ہے اس راسی کے کنیا جادہ اور پتر کم ہوتے ہیں وات کف اس کی پرورتی ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ آلہ شہ میں بھر جاتی ہے جس کے کارن بنے بنائے اپنے کام بھی بگاڑ لیتی ہے جیون میں انتی کرنا اور سنگھرس کرنا اس راسی کا ایک اور وشیش گنمانا جاتا ہے اس راسی کو جیون میں پیٹ کا کشٹ بھی ہوتا ہے کنیا راسی کو اپنا سوابی مان اور عجت دنیا میں سب سے پیاری ہوتی ہے اس راسی میں جرابی اپمان کرنے کی چھمتہ نہیں ہوتی ہے یہ اپنا اپمان جرابی برداس نہیں کر سکتی یہ سممان کے لیے جینا چاہتی ہے یہ سماج میں پریوار میں سب ہی سے مل جل کر رہنا اس کا ایک اور گن وشیش مانا جاتا ہے اس کا جیون زیادہ تر سگد ہی مانا جاتا ہے سچ بوننے والی راسی بھی ہوتی ہے لیکن کامکتہ اس کے اندر بہت زیادہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے یہ ہر کاریے اور ہر قدم بڑے سوچ ویچار کے بعد ہی آگے بڑھاتی ہے یہ جلد باجی سے کوئی بھی کاریے نہیں کرتی ہے اس لیے یہ راسی پھوس قدم آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ تب ہی تو جیون میں سفلتائیں پرابت کرتی ہے کنیا راسی کے جاتک جاتی کائے بہت زیادہ کلا پریمی ہوتے ہیں گیت سنگیت سے جڑے ہوتے ہیں لیکھک پترکار آدھی وقتہ کے روپ میں دیکھنے کو ملتے ہیں اپنی سمجھداری اور اچھے گنوں کے کارن جیون میں مان سمان یسپ رابت کرتی ہے یہ سکی جیون اور سماج میں مان سمان کے ساتھ جینا اور سنگھرس کرنا اس راسی کا سب سے بڑا گن یہ بھی مانا جاتا ہے کنیا راسی کے جیون میں سارے سب کاریے دکھن دسا سے ہی ہوتے ہیں ان کو دکھن دسا سے ہی جیونیں سپلتائیں ملتی ہے دن بدوار ان کے لئے سب ہوتا ہے انک چھے اچھا ہوتا ہے اور کلر سفید گلا بھی ان کو بہت زیادہ سب رہتا ہے ان کو کرسن بھگوان کی پوجا کرنے چاہیے ماتا پتا کا سمان کرنا چاہیے کسی کا دن نہیں دکھانا چاہیے اگر یہ ایسا جیون میں کرتے ہیں تو ان کا جیون ہمیشہ خوشال رہتا ہے جیون میں کبھی کسی سنکٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا دوستو میں آپ کو ایک جانکاری اوڑ دینا چاہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی کنیا راسی کے جا تک جاتی کائے ہیں یدی یہ جانکاری چاہتے ہیں کہ ہمارے جیون میں کون سی راسی سب ہوتی ہے سادی کے لئے لو پارٹنر کے لئے یا بجنس پارٹنر کے لئے یا نئی رشتہ داری یا کوئی بھی سنبند بنانے کے لئے تو وہ راشیاں کون کون سی ہوتی ہیں سب کنیا راسی کے لئے وہ ہم اگلی اوڈیو ویڈیو میں بتانے والے ہیں دوستو یدی آپ کو یہ اوڈیو ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک اینڈ شیئر کرنا اور کومنٹ بوکس میں جلو لکھ کر بھیجنا یدی کسی ماتا بہن کو بھائی بندوں کو اپنی ہستک ریکھا مستک ریکھا جنمکن لئے دکھوانی ہیں یا سادیوہ میں کوئی اڑچن آ رہی ہے یا پتی پتنی کے رشتوں میں کھٹاس رہتی ہے یا بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں کرجا میں فس گئے ہیں یا اوپری عبادہوں کے چکر میں ہمیشہ پریشان رہتے ہیں یا کوئی نہ کوئی آپ پر اوپری عبادہ ٹوکٹا کروا دیتا ہے یعنی کہ آپ کوئی جیون میں کیسی بھی کوئی بھی سمجھے اگر چل رہی ہے تو اس کے لئے آپ ہمارے وٹسوپ نمبر پر ڈیٹیل بھیجیں یا میسیج کریں ہمارا وٹسوپ نمبر ہے 959252139 لیکن اس کی آپ کو فیس بھی جمع کرنی ہوگی دوستو اسی کے ساتھ میں اپنی وانی کو ویرام دیتا ہوئے پنڈیت راجگرو سرما آپ سب ہی کو کرتا ہے نوشکار جے ہند جے بھارت